موسیقی 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل ہو چکی بیلٹ پیپرز بیلٹ باکس اور مختلف سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا دو لاکھ چھہتر ہزار پولنگ بوت قائم کیے جوائیں گے قومی اسیمبلی کے لیے سبت اور صوبائی اسیمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر دیا جوائے گا ووٹ ڈالنے کے لیے اصلی شناختی کارڈ ساتھ لانا ناسمی ہے ترجوان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے چناختی کارڈ کی کافی ووٹ ڈالنے کے لیے قابلے قبول نہیں ہوگی زائد علمائیات چناختی کارڈ پر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے ووٹرز کو بیلٹ پیپر پر مہر کی سیاہی خوشک ہونے پر باکس میں ڈالنے کی ہدایت عام انتخابات میں فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کامیشن پنجاب پولس کے ایک لاکھ تیس ہزار اہل کار ڈیوٹی کے لیے تیار لائیو نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم فال لائیویل ڈیفنس کے ملازمین ساتھ دیں گے پورا من انتخابات کے نقاط کازمی امروان پر قرار رکھنے کے لیے لاہور میں فوج آگئی رینجرز جوانوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھالنی سیکیورٹی کے لیے تین درجاتی پلان مکمل پولیس فرنٹ پر ہوگی حالات پگھرنے پر خوج ایکشن میں آئے گی رینجرز بیک اپ دیکھی عام انتخابات لاہور ٹرافک پولس کا ٹرافک پلان جاری بارہ ڈی ایس پیز اور تین ہزار سزائی بارڈنز پرائسر انجام دیں گے بیس پورک لفٹرز چار بریک ڈاؤن بھی تین شفٹوں میں تائنات ہوں گے جیوٹیا لگا دی گئیں مسلمنی قنون کا آج یہ ہونا بات میں آخری پاور شو پارٹی کا اپنیا نواز شریف عوامی اجتماع سے خیطات کریں گے سابق فزرعظم شہباز شریف مریم نواز شریف بھی ہم رہوں گی جلسے کی تیاریاں چواری ہیں سابق فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے اور عوام نے چاہے وہ نوجوان ہو چاہے وہ بورا ہو چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ یوت ہو اس نے فیصلہ کرنا ہے اس جماعت کے لیے جس کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے ٹرانسپرنسی ریپورٹ نے چور چور کہنے والوں کو بے نقاب کر دیا راہنما مسلم لیگ نون مریم اور امزیف کہتنگ ہیں نواز شریف نے عوام سے کیا ہر وعدہ پورا نبھایا نون لیگ کے منصور پر عمل کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی انتقاوی مہم میلٹری اکاؤن سوسائٹی میں تقریب کارکات امید بار امین نے رانہ مبشر اکبار کے سرکت امید بار پی پی ایک سو ترے سٹھ میاں عمران صادیت بھی ہمرا جمعیت علماء اسلام سین نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کر دیا لاہور سے پپلز پارٹی کو اہم کامیابی مل گئی پی جی آئی لاہور کی صادر نازیہ علی گیلانی ساتھی سمیت پپلز پارٹی میں شامل پپلز سیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں تقریب کائن اقاد کیا گیا ظلفکار علی بدر نے نازیہ گیلانی کو پارٹی مفلر پہنایا نومائی کو جلاو گہراو اور توڑ پھوڑ کیس میں بڑی پیش رفت ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود رشید پر فرد جرمائیت عطالت کا مجیبان پر جیل میں ٹرائل کرنے کا حکم انصداد وحشتگردی عطالت کے جج محمد نوید اقبال نے سمات پول فری مصنوعات بدفتور پہنچ سے دور مرگی کا گوشت تیرہ روپے ساستاف ایکیلو قیمت 638 روپے ہو گئی فارمی انڈے 337 روپے درجن سے نیچے نہ سکے انڈوں کی پیٹی 9,990 روپے میں فروخت ہونے لگی مہنگائی کی دوہائی میں کمی نہ آئی سبسیوں اور پھل قوت خرید سے پاہر سبس مسالہ جاتوی مہنگائی کی ریش میں سب کو مات دے دی لحسن، ادرگ، پیاز اور سبس مرچ کے قیمت میں فوشت و با اضافہ پھلوں کی خریداری بھی انتہان بن گئی اور بان لائن میں پولیس اپارٹمنٹ کی اپتتاہی تقریب نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی شرکت کہا پولیس اہلکاروں کو مہترین رہائش پر اہم کی جائے گی دوسری جانب وزیرالہ نے سرویسز ہسپتال اور پی آئی سی میں اپگریڈیشن کے کاموں کا جائزہ بھی لیا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری کالیج روڈ سبجویین نے ماربل فیکٹری سے بجلی چوری پکڑ لی ترجمان کے مطابق ملزن میٹر میں شنٹ لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے ملزیون کو ڈیٹیکشن بل کی ود میں بیالیس ہزار سات سو یونٹس چارج کیے گئے محسن نقوی چیئرن پی سی بی کے مضبوط امیدوار پاکستان فگر بورڈ کے نئے چیئرن کا انتخاب آج ہوگا پی سی بی کے بورڈ آف گورننس کے تمام ممبران نئے سربراہ کا انتخاب کریں گے پی سی بی کے پیٹرن انچیف نے مصطفی رمدے اور سید محسن رضا نقوی کو نامزد کیا تھا اور شہر کا محسن سردار کشک تیز دھوپ سے سردی میں کمی آگئی شہر کا کم سے کم درسہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تراؤسو پیچانمے فیصد محسن 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 کے بطابق آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں نور فاطمہ اور میں ہوں سانیہ اسحاق ہیڈلائن صاحب جان چکے بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے عام انتہابات کے لیے امید باروں کے الیکشن کمپینڈ کا آخری روز ہے امید بار آج رات بارہ بجے تک انتخابی مہم جاری رکھ سکیں گے نو لیگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آج پاور شو کریں گی الیکشن کا میدان سجنے میں صرف کل کا دن باقی ہے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے رات بارہ بجے کے بعد جلسہ کرنے ریلی نکالنے کارنر میٹنگز پر مکمل طور پر پابندی آئید ہوگی خلاف فرضی کی صورت میں الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا اور کار روائی ہوگی جمعرات کو پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی انتخابات کے لیے تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل ہو گیا ہے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل زمینی اور ہوائی دونوں طریقوں سے مکمل کیا گیا ہے تمام بیلٹ پیپرز سرکاری پریس سے متعلقہ ڈی آر اوز اور ان کے نمائندوں کے حوالے کیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں گے اس خبر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انتخابی مہم جو ہے وہ جاری ہے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی الیکشن کمپین کا آج آخری روز ہے امیدوار آج رات بارہ بجے تک انتخابی مہم جاری رکھ سکیں گے نو لیگ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آج پاور شروع کریں گی الیکشن کا میدان سجنے میں صرف کل کا دن باقی ہے انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے رات بارہ بجے کے بعد زلسہ کرنے ریلی نکال لیں کارنر وینٹنگز پر مکمل طور پر پابندی ہوگی خیلہ ورزی کی صورت میں الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا اور کاربائی ہوگی جی خان جمرات کو پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی انتخابات کے لیے تقریباً 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا کام مکمل ہو گیا ہے بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل زمینی اور ہوائی دونوں طریقوں سے مکمل کیا گیا ہے تمام بیلٹ پیپرز سرکاری پریس سے متعلقہ ڈیا روز اور ان کے نمائندوں کے حوالے کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے ہم انتخابات کے لیے امیدواروں کے الیکشن کیمپین کا آج آخری روز ہے اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائند اللہ خورنگ عمر دراز سے اگر بات کی جائے گا الیکشن کی گہمہ گہمی اپنے اروج پر آئے آج آخری روز ہے کیا پیاریاں دیکھ رہے ہیں آج بلکل بات کی جائے الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے تو آج الیکشن کمپین کا جو ہے وہ ملک پر کی طرح لخور میں بھی آخری روز ہے آج امیدواران جو ہے وہ رات بانہ بجے تک جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین جاری رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کمپین پر جو ہے وہ پابندی ہوگی الیکشن کمپین کی جانب سے اگر بات کی جائے مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو مسلمی لیگ نون کی جانب سے آج جو ہے وہ فیروز پروڈ پر جو ہے وہ سیاسی پاور چوک کیا جائے گا جس میں مریم نواز بھی جو ہے وہ حصہ لیں گی اس کے ساتھ ساتھ شیری رمان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے وہ بھی دہور پونٹ چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ گاہے بگاہے الیکشن کمپین کے لیے لہور میں آتے رہے ہیں کیونکہ الیکشن اینے ایک سو ستائیس سے بلاول بٹوزداری جو کہ چیرمن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے مختلف جو رہنما ہیں وہ جو ہے وہ پہنچتے رہے ہیں لہور میں اور آر شیری رحمان جو ہے وہ پریس کارفرنس بھی کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف الیکشن کمپینز میں جو ہے وہ حصہ لے گی جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی بھی آج ایک بڑا پاپرچ ہو جائے وہ مونی روڈ پہ اینے ایک سو تیس میں جو ہے وہ آج رات کرے گی اس کے ساتھ ساتھ کارنر میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری دے گا ریلیاں نکالی جائیں گی پاکستان تحریکی انصاف کی بات کی جائے تو پاکستان تحریکی انصاف کے جو آزاد حیثیت سے امیدوار جو ہیں وہ الیکشن لانے ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمپین تو خیر بہت کم دکھائی دی گئی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تحریک لبائی کی پاکستان مرکسی مسلم لیگ کی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواران کی تو وہ بھی جو ہے وہ آج الیکشن کمپین کے حوالے سے جو ہے وہ زور و شور سے جاری رہے گی کیونکہ رات بارہ بجے یہ کمپین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کمپین میں بھرپور جو حصہ لے رہے کیونکہ روان ہفتے لخور کا موسم دن کے اوقات میں آئیڈیل موسم ہے دھوپ کراکے کی نکلتی ہے اور اس حوالے سے مزدار اور خوبصورت موسم ہونے کی وجہ سے جو سلسلہ گزستہ ہفتوں میں دن کے وقت کمپین کا کم تھا بعد اور دعو کی سیاست اپنے جامن پر ہے عمر دراز ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکری آپ کا